اسلام علیکم ویڈیو پر ایک نئی ویڈیو پر بات کرنے والے آج میں بتاؤں گا آپ کو کسی بھی گاڑ کے کٹلیٹک کنورٹر کو کلین کیوں کی جاتا ہے اس کی کلین کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ ویڈیو اندر ضرور دیکھے گا آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں گا اس کو کلین نہ کرنے کے جو نقصان آتا ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کٹلیٹک کنورٹر اس کے درمیان میں ایک جالی سی بنی ہوتی ہے سوائل کی جالی ہوتی ہے یہ جس طرح یہ اپنا گیس والے جو ہیٹر ہوتے ہیں اس طرح کی ایسے نیٹ بنی ہوتی ہے یہ سراخ بند ہو جاتے ہیں تو اس کو کلین کرنا بہت ضروری ہے تو چلتے ہیں اس کو کلین کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیٹری سے گاڑی کی نیوٹل وائر یہ رموک کرنی ہوتی ہے کیونکہ کٹلیٹک کنورٹر کے اندر سنسر موجود ہوتے ہیں اور یہ سنسر میں کرنٹ موجود ہوتا ہے اس لئے ان کو جب بھی آپ نے سروس کرنا ہے یا کلین کرنا ہے تو آپ نے اس کی وائر نیوٹل وائر جو ہے بیٹری سو ریموک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کلین کرنے کے وجہ یہ ہے کہ گاڑی بہت بھاری چلتی ہے آپ کی فیول کنزمشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت ہرکی گاڑی ہو جائے گی اور ہر سوٹھ ہزار سے ستر ہزار کلومیٹر کے بعد آپ کو یہ کلین کروانا چاہیے سب سے پہلے ہم نے اس کا ہڈ ادھار لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے نیچے یہ کیٹلیٹک کنورٹر ہوتا تو اس کے سنسر کی سب سے پہلے ہم نے کنیکشن جو ہے وہ آپ نے ریموک کرنا یہ دیکھیں یہ کنیکشن کی وائر ہے کٹلیٹک جو سلبر ساپ کو نظر آتا ہے یہ ٹوٹا بیٹس کی اندر کٹلیٹک کنورٹر ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ دیکھیں یہ دکھاتا پہ چلو یہ ریموک کر دیا ہم نے یہ دیکھیں یہ سنسر کی اٹلیٹک کنورٹر کے اندر لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے سی موک کرنا اپنے سکریو ڈرائیبر سے ٹھیک ہے اور اس کو ریموک آپ نے بڑے احتیاط سے کرنا ہوتا ہے یہ ایسا ڈرائیبر آپ نے یوز کرنا ہے سکریو ڈرائیبر جس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے اور ایک سائٹ پہ اس کا کٹ ہوتا ہے تاکہ یہ سنسر کی جو وائرہ وہ آپ سے بڑے نہ ہو جائے گا کھولتے ہوئے آرام سے آگے ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سکریو ڈرائیبر اس کے اندر کٹ بیا ہے یہ ہم نے سنسر جو ریموک کر لیا جو کتنا گندہ ہوا ہوا ہے یہ ہر گاڑی میں موجود ہوتا ہے اس کو اپنے ریموک کر لیتا ہے یہ اپنا سوائل نیٹ جو ہوتی ہے یہ بہت ہی مہنگی ہوتی ہے ہر گاڑی میں کاری کر کے آتے ہیں وہ اس کو اپنا کلیننگ کرنے کے بہانے سے اس کو اندر سے نکال لیتے ہیں ہم مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں مارکٹ میں بہت ہی مہنگی یہ بکتی ہے تو اس لئے آپ نے جب بھی کسی سے یہ کلیننگ کروانی ہے تو بڑے احتیاط سے کروانی اوپر بیٹھ کر کروانی ہے تاکہ کوئی بھی اناڑی جو کاری کر رہا ہے یا جو دو نمبر کاری کر رہا ہے وہ اس وائل کو اس نیٹ کو نکال کر کئی مارکٹ میں سیل نہ کر دے تو اس کو رموک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جو پر چاندیس ٹائپ جو کور رہا ہے وہ ہم نے رموک کرنا ہے یہ دیکھیں اس پر ایک نیٹ نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے دو ساڑے پہ ہوتا ہے جو ہم نے یہ گرم ہے تو اس کو کپڑے سے آپ نے نکالنا کیوں گاڑی ہم یہ دیکھیں ہوں یہ ایک اٹلیٹک کنورٹر ہے بس سینسر کا یہ ہول دیا گیا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے سب سے پہلے رموک کیا یہ سکریو ڈرائیبر جو ہم رموک کریں گے اس کو وڈی فورٹی سے ہم سپری کر لیں گے اس کو کسانی سے کھول جائیں کیونکہ بہت دیر بعد اس کو ہم کلین کرنے لگیں یا اس کی سروس کرنا لگیں تاکہ یہ بولٹ جو آیا ہے بڑی آسانی سے کھول جائیں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نے کسی گاڑی کی بولٹ کھولنے آیا ہے بڑے رام سے کھولنے یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے دو اپنا سائلنسر کے ساتھ یہ فکس ہوتا ہے یہ دو نٹ آپ کو سپرنگ ٹائپ نظر آ رہے ہیں یہ ہم اس کو اپن کر رہے ہیں یہ دیکھیں بڑے آسانی سے کھول گیا جب ہم نے اس کو وڈی فورٹی لگا ہی ہے ٹھیک ہے تو بھائی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اس کی سوائل جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اگر اس کی نکال کر آپ سیر کا جاتے ہیں مارکیٹ میں ٹھیک آپ نے اس چیز کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ دو نمبری آپ کے ساتھ نہ ہو جتنی بھی گاڑیاں ہونڈا سیٹی ہے ہونڈا سیوک ہے یا جتنی بھی جیپنی گاڑیاں سب میں یہ کٹلیٹک کنورٹر موجود ہوتا ہے اس کو آپ نے کلین کروانا ہی ہوتا ہے اس سے آپ کی گاڑی کی ایبریج بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ تقریباً آلماسٹ ہمارا یہ کھلنے والا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو تو اس کے آواز اور ساؤنڈ تقریباً کوئی ساٹھ ستر ہزار کلومیٹر چلنگ بہت چینج ہو جاتا ہے تو بھائی اس کے اندر وہ آئلس آ جاتا ہے جس سے یہ بلاک ہو جاتی ہے جب بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کی گاڑی کی فیول کنمشن جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اس کو آپ نے سروس کروانا ہی کروانا ہوتا اگر آپ نہیں کروائیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن میرا یہی مشکرہ ہے کہ آپ اس کو کلین کروائیں اس کی سروس کروائیں جو بہت بہترین ہے یہ ایسا ٹیپ آپ کو کوئی نہیں دینے والا تو بہت سارے لوگوں کو کٹلیٹک کنورٹر کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گرم ہے اس لئے کپڑے کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے کہ یہ گاڑی ہم جو ہے وہ چلا کر لے کر آیا اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ آج ہی کٹلیٹک کنورٹر جو ہم نے نکال لیا بہر اس کے درمیان میں جالی ہوتی ہے سوائل کی جالی ہوتی ہے یہ بہت قیمتی ہے یہ دیکھیں کتنا گندہ ہوا پڑا اندر سے یہ سلنسا کی طرف لگاتا ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں آپ کا سینسر فٹ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو پوائنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں شار بولٹ بولا یہ اوپر فکس کرنے کے لئے ہوتی ہے انجن کے ساتھ اس کے چھوٹے سائیڈ والے حصے پر آپ نے شاپر باندھ لینا ہے تاکہ جب اس کے اندر ہم کیمیکل ڈالیں تو یہ باہر ایک دفعہ یہ بھار جائے اندر سے تو اتنا گندہ اور بہت تیز کیمیکل ہوتا ہے اس لئے ہم ورکشاک پر اندر جو ہے وہ اس کی صفائی نہیں کریں گے یہ دیکھیں سینسر والے جگہ پہ ہم نے اس کو پیک لگا لیا ہے تو اس کو ہم باہر کہیں آؤٹ سائیڈ میں گاربیج والی سائیڈ میں ہم لے جا کر ساف کریں گے یہ دیکھیں یہ کیمیکل آپ نے یہ ڈیو لیٹر کی بوتل دی جس کے اندر ہم نے یہ کیمیکل ڈالا تھا تو اس کو ہم نے بھر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دماغ نکلنا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ کلیننگ کرنا ہے اندر سے سوارٹ ہو گئے جب تک یہ شاپر جو ہم نے لگایا یہ پھٹ جائے گا ایک سائیڈ سے یہ آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائے گا جو رہ جائے گا یہ شاپر اس کو آپ نے اپنے ہاں سے اتار لینا اور فیس پر آپ نے ماس لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ اس کی سمیل بہت گندی ہے آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے یہ دیکھیں اچھا اس کو آپ نے کچھ دیر رکھنے کے بعد آپ نے پانی سے اس کو واش کر لینا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو جا گا جب آپ کا پکھڑنے کی ضرورت ہوگی لازمی پانی اس کے اندر بھی ڈالنے آپ یہ دیکھیں تاکہ اچھے سے جو کلینک ہے جو اندر آئلنگ بغیرہ آ چکی ہوئی تھی وہ کلیر ہو جائے جہاں بلکل کلین ہو جائے پھر یہ پراپر طریقے سے اپنا کام کر سکتی ہے دیکھیں کس طرح یہ ساف ہو چکا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سیٹ سے بھی بلکل ساف ہوتا ہے انجین کی طرف یہ فکس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سینسر والی جگہ بھی بلکل ساف ہو چکی ہے تو چلتے ہیں ہم اس کو واپس برادنگ میں فٹ کرتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ نے اتارا تھا سب سے پہلے آپ نے اوپر والے پوائن میں جو چار بولٹ دیے گیا ہیں وہ آپ نے فکس کرنے ہیں تو بھائی میرا یہ مشورہ آپ لوگوں کو کہ اس کی آپ سروس ہر ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کلیمیٹر کرنے کے بعد آپ اس کی کروائیں اگر آپ نے گاڑی جو ہے لانگ ٹرم ڈیوز کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی فول مینٹین رہے تو آپ اس کی سروس کروا لیا کریں لوگ کہتے ہیں ہرام سے ٹوننگ کروائیے گاڑی دلاتے رہتے ہیں بھائی ٹوننگ کے ساتھ یہ چھوٹی مٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ نے کروانی پڑتی ہیں گاڑی کی تب بھی گاڑی آپ کی لانگ ٹرم چلتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس چیز کے لیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے آگے اور بھی میں مزہدار ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے میرا کام آپ کو انفرمیشن دینا آپ کا کام ہے بھائی اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھا لینا ہوں یہ ہر گاڑی میں موجود ہوتا ہے بڑی سا بڑی گاڑ میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی احتیاط آپ نے خود کرنی ہے اگر آپ نہیں کروانے گے تو آپ کی مرضی ہے کاریکار یہ مٹ یعنی کہ یہ جالی نکال کر سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس لئے کوشش کیا کریں جب بھی اس کی سروس کروانی ہے آپ کو ساتھ جار کرنا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے یہ کور واپس لگا دینا اوپر جس طرح ہم نے یہ اتارا تھا آپ کے سامنے ٹھیک ہے فکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سینسر بھی لگانا ہے جس طرح آپ نے سینسر اتارا تھا تو آپ کی گاڑی جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے سمودلی اور بہت ہی لائٹ ویٹ چلے گی چلانے میں آپ کو اچھا فیل ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ نے سینسر فکس کر لیا اب اس کو امنا ٹائٹ کرنا سینسر کو فکس کرتے ہیں وقت میں آپ کو پھر کہتا ہوں بڑی احتیاط کرنی ہے آپ نے اس کو بڑے ارام سے زیادہ ضرور نہیں لگانا کہ یہ سینسر ٹوٹ بھی جاتے ہیں بڑے ارام سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے بس ان دو چھوٹی موٹی باتوں کا آپ نے خیار رکھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سینسر جو ہے آل موسٹ ٹائٹ ہو چکا یہ دیکھیں تو اب ہم نے یہ سینسر کی جو وائر ہے واپس پلک کرنی ہے ٹھیک ہے اور جس طرح یہ فکس تھی اس طرح آپ نے فکس کر لینی ہے بہت ہی زبردست کلین ہوا ہے جس سے میری گھاڑی کی جو فیول ایورج ہے وہ تقریباً پر لیٹر جو ہے وہ تین کلومیٹر بڑھ گئی تھی اس کو کلین کرنے سے تو میں نے سوچا آپ تک یہ ویڈیو شیئر کر دوں جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند ہے یہ ان سے گزارے سے میرے چینل کو ضرور سبسکوائب کریں آگے لوگوں کو بتائیں شیئر کریں میری ویڈیو کو تاکہ لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں آپ کا کچھ نہیں جانا تو میری ہوسلا فضائی ہو جاتی ہے اس چیزوں سے ان چیزوں سے جب آپ لائک کرتے ہیں میری ویڈیو کو کمنٹس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے میں اور بھی آپ کو مزہدار چیزیں بتانے والا ہوں تو جلدی سے سبسکوائب بٹن پر کلک کر دیجئے شکریہ